اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ قلتیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود سغا سا میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و براکات سے نوازے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اب آپ کو دعوت دیں اگر آپ کو چینل پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹس کرنے سے آپ کی کومنٹ میرے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں میری جو حوصلہ حفظائی ہوتی ہے اور مجھے بہت سارا جو ہے وہ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی باتوں سے ملتا ہے آپ کی رائے سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہل و ایال کے ساتھ سلامت رکھے اب بھی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے بابرکت صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المزلو المزلو جل جلالہ ہو یہ جو ویرت ہے اس کا کیسے کرنا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام بابرکت نام ہیں اور جس بھی نام سے بھکا رہے ہیں وہ تو وحد اولا شریک ہے اس کو جو بھی جتنا بھی کچھ ہم عزت سے بکارتے ہیں وہ ہمارے لئے بڑھائی ہے وہ تو خود عزتوں والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدق عزت دے یہ جو ہے اس کا مطلب ہے المزلو یعنی زلت دینے والا اب زلت دینے والا سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ خدا نہ خاصہ پڑھنے والے کو زلت دیتا ہے یہ ان لوگوں کو زلت دیتا ہے جو ہمارے دشمن حاسد ظالم ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ہے اس کے صدباب کے لئے ان کے شخص سے بچنے کے لئے یہ ورد ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو شخص سربسجود ہو کر یعنی کہ سجدے میں جا کر پچھتر بار اس اسم کا ورد کر کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں ظالموں اور دشمنوں کے شخص سے محفوظ رکھے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمنی آپ کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ دو بدو لڑائی ہو گالی گلوچ ہوا ہو یا کسی وجہ سے ہو پراپرٹی کے وجہ سے ہو لوگ دشمنی ایسے دل میں آپ کی ترقی کو دیکھ کے ڈال لیتے ہیں آپ کی جو ہے اولاد کو دیکھ کے ڈال لیتے ہیں یعنی کہ ایک حسد ہوتا ہے دل میں خاموش تو ان کو اس سے بچنے کے لئے یہ جو ہے یہ ورد ہے اور اس کے لئے کسی بھی نماز کا آپ ٹائم مقرر کر لیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ سجدے میں جا کے دعا کر سکتے ہیں اول و آخر درودِ ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اپنے آباب کو میں خصوصی طور پر ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ہمارا سلسلہ پسند آئے تو اپنے آباب کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ملک کو ہماری امان کو اور اہلِ اسلام کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے بہت شکریہ